اس پالے سے اس پالے میں اس پالے سے اس پالے میں لیکن آج ہمارے پاس آپشن موجود ہے آج صدر صاحب کی شکل میں ایک ایسا عظیم راج نیتا ہے جو صدیوں میں کبھی اُبھر کر سامنے آتا ہے آپ پورے ملک کے نیتاؤں پر نرد ڈالو پورے ملک کے نیتاؤں کی ہشٹری نگالو تمام نیتاؤں کو دیکھو جو اس وقت سرکار میں ہیں ان کو بھی دیکھو جو سرکار سے باہر ہیں انہیں بھی دیکھو اور چیک کرو ہر ایک کو اپنے میزان پر لاکر کہ دیکھو دلالی کون کر رہا ہے دیکھو ایجنٹ کون ہے دیکھو کون آپ کے ادھیکاروں سے کھلوال کر رہا ہے کیا آپ کو کہیں سعودین اویسی نظر آتا ہے ارے کہنے سے پہلے تمہاری زبانیں بند کی نہیں ہو جاتی ہیں تم گونگے کیوں نہیں جاتے ہو یا ٹھیکے داروں کی سانسے رک کی نہیں جاتی ہے کیا اویسی جیسے عظیم شان لیڈر کو بی جے پی کا ایجنٹ کہتے ہوئے کیا تمہیں پارلیمنٹ نظر نہیں آتا ہے کیا تمہیں ہیدر آباد کیوں خوشحالی نظر نہیں آتی ہے جہاں پر ہندو مسلم ساتھ مل کر رہے ہیں جہاں ملک کے گوشے گوشے چپے چپے کے اندر لنجن کے واقعات رونما ہوئے جہاں رنگ اور نسل کے دھام نام پر جہاں مذہبوں ملت کے نام پر جہاں ہندو مسلم کے نام پر آپ کا شوشن کیا جاتا رہا آپ کے ادھکاروں کا ہنن کیا جاتا رہا ہمارے ان دلیت بھانیوں کا گھوڑیوں پر چلنے سے روکیوں دکھتا نہیں ہے جاؤ ہیدر آباد کی سڑکوں پر جاؤ وہاں پر آپ کو آمن دکھے گا وہاں پر آپ کو دیش کی شانتی اور انتی نظر آئے گی وہاں پر آپ کے ادھکاروں کی رکشہ کرنے والا کوئی نظر آتا ہے آپ کس خواہ میں جی رہے ہو کہاں جی رہے ہو کیا سوچ رہے ہو آپ رنگنات مشرا کی ریپورٹ سچر کمیٹی کی ریپورٹ یہ کہتی کہ تعلیمی میدان میں ہم بہت پیچھے چلے گے میں کہتا ہوں ہمیں پیچھے دھکیلا گیا ہے جب ہماری بچیاں پڑنا چاہتی ہیں تو تم انہیں بے پردہ کرنا چاہتے ہو جب ہماری بچیاں پڑنے کے لیے جانا چاہتی ہیں تو تم انہیں پڑنے سے روکتے ہو جب ہمارے بچے سکور اور کالج کا رکھ کرتے ہیں تو تم انہیں پڑھنے نہیں جانے دیتے ہو کبھی نرسی کے نام پر کبھی سی اے کے نام پر کبھی کسان کے اس طریقے کے بل لا کر اس نام پر کبھی دوسرے کسی نہ کسی مسائل میں الجھا کر نوجوانوں کو ورگلاتے ہو نوجوانوں کو بہکاتے ہو کیونکہ جانتے ہو تم لوگ تم لوگ جانتے ہو کہ اگر یہ نسلے اگر سکشت ہو گئی تو اپنا حق مانگیں گی اپنے ادھکار مانگیں گی جو ادھکار سنیدھان نے دیا ہے تم کوئی احسان نہیں کرو گے ان کے ادھکار دے کر یہ ادھکار ہمیں ہمارے ملک کا آئین دیتا ہے اس ملک کا کانٹیٹوشن ہمیں دے رہا ہے اس ملک کیا جو سنیدھان ہے وہ ہمیں ادھکار دیتا ہے جانتے ہو اسی لئے تم ہمیں پڑھنے نہیں جانے دیتے ہو جب ہمارے بچے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھنے سے روکتے ہو جب ہم کہتے ہیں تعلیمی میدان میں ہمیں ریزرویشن دو تو تم نہیں دیتے ہو جب تم اگر ریزرویشن نہیں دو گے اگر تم ہمیں نہیں پڑھنے دو گے تو بتاؤ ہم کیسے پڑھیں گے کہتے ہیں بھیوں کہ پڑھو پڑھنے بھی نہیں دیتے ہو بہت بڑی پارٹی کا نعرہ ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کیسے بیٹیوں کو پڑھائیں جب تم کالج کے گیٹ کو بند کر دیتے ہو کیسے بچیوں کو اسکول بھیجیں جب تم اسکول کے اندر پرویرشن نہیں کرنے دیتے ہو کیسے اپنے بچیوں اور بچوں کو سچھت کریں جب تم انہیں جو مطلب سچھا ہے جہاز سچھا کا کیند ہوا کرتا ہے جب تم وہاں ہمیں جانے نہیں دوگے کیا تم یہ بھی تے کروگے کہ ہم پہنے کیا اور کیا نہ پہنے کیا تم یہ تے کروگے ہم کیا کھائیں کیا نہ کھائیں کیا تم یہ تے کروگے کس طریقے سے جیئے کس طریقے سے نہ جیئے یہ تو نہیں ہونے والا یہ تو نہیں ہونے والا ہے نا کیونکہ ادھیکار کے جو حسن ادھان نے ہمیں دیا ہے یہ ملک سنویدھان کے تحت چلے گا یہ ملک کسی کے حکموں سے نہیں چلے گا یہ ملک کسی کے آدھر اور کسی کے آدھر سے نہیں چلے گا یہ ملک چلے گا تو سنویدھان کے تحت چلے گا یہ ملک چلے گا تو آئین کے تحت چلے گا اور اس ملک کی بقا اور سالمیت اسی میں ہے جب تک یہ ملک کے اندر سنویدھان ہے جب تک اس ملک کے اندر سنویدھان بچا ہے تک تک یہ ملک کی روح اور اس ملک کی جو ہے عطل امن اور امان جو ہے باقی ہے آج پوری دنیا کے اندر ہم اور آپ ہی کو یہ سب سے بڑا سہرہ ہمارے سر سشتہ ہے کتنی بڑی جمہوریت کے ہم اور آپ علمبردار ہیں لیکن جب اس صدیقہ جس جمہوریت کو کچھلنے کی کوئی بات کرے گا جب ستر ندھان کو بدلنے کی کوئی بات کرے گا تب ہم اس کے خلاف آئیں گے ہم آئیں گے اس کے خلاف اپنی پارٹی کو اٹھ دے کر اپنے نماندوں کو بھیجیں گے تاکہ سنویدھان کے دائرے میں رہ کر ہماری لڑائی ہو سکے سنویدھان کے دائرے میں رہ کر ہمارے ساتھ انصاف ہو سکے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ انصاف ہو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ پر اتیچار نہ ہو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بچے اور بچیاں پڑھیں تو یاد رکھنا ہم اور آپ کی پہچان سرچھا اور سمان بس یہی ہے پتنگ کا نشان اگر پتنگ کا نشان کہیں بھی تمہیں دیکھے اس کو دبا دینا پھر دیکھنا کتنی اوپر اُلتی بھی جاتی ہے اگر آپ پتنگ پر نشان پر اُلت نہیں دینا چاہتے ہو تو پھر اسی طریقے سے پاس سال تک اپنی بے کسی پر نوری آسو بہاتے رہو گے اپنی بے بسی کا دھنڈورہ پیٹھتے رہو گے سالکوں کو بیٹھ کر چورہوں پر بیٹھ کر اسی طریقے کا تماشا کرتے رہو گے یاد رکھنا یاد رکھنا اس ملک کی الفسنخیق سمودائے اور دلی سمودائے کے اس ملک کے اندر تباہ کرنے کا اس ملک کے اندر اس کو ناکام کرنے کا قانون کسی ہوتلوں میں یا سالکوں میں یا کسی پارکوں میں نہیں بنا جاتا ہے بلکہ یہ قانون پارلیمنٹ کے اندر بنا جاتا ہے اگر آپ پارلیمنٹ کے اندر اپنے نمائندے نہیں بھیج ہوگے تب آپ کی بربادی کے قانون سے آپ کو کون بچائے گا کون بچائے گا آپ کو کیا آپ سمجھتے ہو آپ کا آسمان سے کوئی فرشتہ آنے والا ہے بھول جانا اب آسمان سے کوئی فرشتہ نہیں آنے والا ہے آپ کو اپنی لڑائی خود لڑنی پڑے گی پوری مضبوطی کے ساتھ جب ایکتہ کے ساتھ لڑو گے تب آپ دیکھو گے ایکتہ میں کتنا بل ہوتا ہے ہم اپنے بچوں کو جب تعلیم دیتے ہیں جب انہیں سکھا دیتے ہیں تو بتاتے ہیں بیٹا پریوار کے ساتھ رہنا ایک جھٹ ہو کر رہنا مثال کے طور پر چھوٹی چھوٹی کتابوں سے لیے گے سبق کو اس بچے کے سامنے کرتے ہیں کہ بیٹا دیکھو یہ ڈنڈی ہے لاتے ہیں چار فٹ کا ڈنڈی لاتے ہیں اس کو دیتے ہیں بیٹا توڑو اس کو توڑ دیتا ہے پھر جب اس کے آٹھ یا دس کھنڈ ہو جاتے ہیں اس کو لپیٹ کر گٹھر بان کر دیتے ہیں بیٹا آپ توڑو بچہ توڑنے میں ویوش ہو جاتا ہے مجبور ہو جاتا ہے بیبس ہو جاتا ہے تب پیتا کہتا ہے بیٹا جب اس طریقے سے مل جل کر رہو گے تب آپ پر کوئی باہری آپ کے اوپر آکھرمڑ نہیں کر پائے گا کوئی باہری جو ہے آپ کو شکار نہیں کر پائے گا لیکن جب بٹ جاؤ گے جب مسلک کے نام پر بٹو گے جب مذہب کے نام پر بٹو گے جب دوسری ذات اور برادریوں کے نام پر بٹ جاؤ گے تب پھر اسی طریقے سے ہم اور آپ کا حال ہوتا رہے گا اسی طریقے سے ہم اور آپ چلاتے رہیں گے لیکن ان چلانوں سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے ان رونوں سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے ہائے ہائے کرنے سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے یہ آپ سب کو ایک موقع ملا ہے جو پانچ سال میں ہم اور آپ کو ملتا ہے اس موقع کو گنیمت سمجھئے گا اس موقع کا اپرچنوٹی سمجھئے اس موقع کو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے جو انتظار کیا تھا وہ انتظار ختم ہو گیا جلدی آپ کے پاس جل کر بلکہ آپ کے پاس یہ پارٹی آئی ہے یا اسی لیے آئی ہے کہ آپ اپنے موقع کو گھنیمت سمجھئے آپ کو ایسا آپشن مل گیا ہے آپ کو ایسی پارٹی مل گئی ہے جو تمام ذات برادریوں کی بات کرتی ہے جو تمام لوگوں کے ادھیکاروں کی رچہ کی بات کرتی ہے جو تمام لوگوں کے ساتھ نیاہ ہو اسی بات کرتی ہے جو بات کرتی ہے کہ اس ملک کے اندر سنویدھان بچا رہے جو بات کرتی ہے کہ اس ملک کے تمام لوگوں کو باعزت شہری سمجھا جائے تمام لوگوں کے ادھیکاروں کی رچہ ہو جو اس کی بات کرتی ہے ہم اور آپ کے دوار پر یہ پارٹی آ چکی ہے تب ہمارا یہ ادنا سب فرض ہے ہمیں بھی اس پارٹی کا ساتھ دینا چاہیے یہاں پر رام بستا ہے یہاں رحمان بستا ہے یہاں پر رام بستا ہے یہاں رحمان بستا ہے یہاں ہر قوم کا ہر ذات کا انسان بستا ہے جو تم ہندو ہو تو کیا تمہیں فقط ہندوستانی ہو یہاں ہر ایک مسلم دل میں ہندوستان رکھتا ہے یہاں ہر ایک مسلم دل میں ہندوستان رکھتا ہے دوستو لڑائی اپنے ادھیکار کے لیے لڑنا اس کے لیے من لڑنا کی ہماری ذات کا ہے اس کے نام کے آگے مسلمان جڑایا اس کے نام کے آگے ہندو جڑاوے اس کے لئے مت کرنا جو آپ کے عدھکاروں کی رکشہ کی بات کرتا ہے آپ اس کے ساتھ آئیے اور آج تو یہ چیز پہچاننا اور جاچنا بہت آسا آگیا آپ کو کسی بیچولیے کی ضرور نہیں ہے آپ کو کسی دلال کی ضرور نہیں ہے آپ کو کسی ٹھیک ادھار کی ضرور نہیں ہے آپ کو کسی ایجنٹ کی ضرور نہیں ہے آپ بچے بچے کے ہاتھ میں انڈرائیڈ موبائل ہے آپ بچے بچے کے ہاتھ میں ایک بہترین ٹکنولوجی کے موبائل ہے آپ اٹھائیے ملک کے نیتاؤں کے حالات کو دیکھئے پارلیمنٹ کے سپیچ کو سنیے آپ کے سامنے ساری چیزیں ظاہر ہو جائیں گی آپ کو دک جائے گا کون آپ کے ادھکار کی لڑائی کی بات کر رہا ہے کون آپ کے لئے لڑ رہا ہے کون آپ کے ادھکاروں کے لئے ڈنڈے کھا رہا ہے کون آپ کے ادھکاروں کے پارلیمنٹ سے لے کر سال کو تنیل رہا ہے آپ کو دیکھ جائے گا